ایک طرف تو سینکوں پر حملہ اور دوسری طرف دیش میں فوٹ رہا ہے آکروز جس کے چلتے جگہ جگہ آتنکواد کا خطلہ دہن کیا گیا وہیں یہ مانگ بھی کی جا رہی کہ اس بار کوئی بھی بات نہیں ہوگی بلکہ انٹ کا جواب پتر سے دیا جانا چاہیے کہ چلتے ایک شہر گاؤں نہیں بلکہ پورا دیش بیا کل ہے اسی کے چلتے آج پردان منتری کاریلے میں آپات کالین بیٹا کاریجن کیا گیا ساتھی پردان منتری کے آج سے سبھی کارکرم کو نرست بھی کیا گیا وہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس بار پاکستان کو دو ٹوک جواب دیا جانا چاہیے جس کے بعد کبھی بھی وہ اس طرح کی کائرانہ حرکت نہ کر پائے دیش میں ہر ناغری کے من میں ایک ہی بہو ہے آتنکواد کا وناش گستہ آر بھارت کے من میں ہے ساتھی دلوں سے یہ گستہ بھی پھوٹ رہا ہے پاکستان کو سبک سکھائیں تاکہ آنے والے پاکستان کی بھی جو پیڈیاں وہ یاد رکھیں ایک ایسا کچھ اٹیک کرنے سے پہلے دس بار سوچیں ان کے پرکھے بھی سوچیں تک وقت آ گیا ہے اب قدم اٹھانے کا جو ہمارے جو ہمارے جو سہید ہوئے ہیں اس کو لے کر ہم نے بہت بھاری دکھ ہے اور جیسا کی ہے کہ کھون کا بتلا کھون جس پکار سے یہ آتنگوادیوں نے کائرانہ جو حملہ کیا ہے جس کا جو ہے بہت جلدی ہی موہ توڑ جواب دینا چاہیے کیونکہ دیش کی جنتیں یہ چاہتی ہے کہ ابھی جو کشمیر میں جو آتنگوادیوں کو سفایا کرنے میں جو سبھلتا گلی تھی جس میں کسی پکار سے فورس کا منور نہیں گرے اور جس پکار سے جو ہے آتنگوادیوں کو سبھایا کیا گیا ہے اور چوگنی گتی سے جو ہے جوگنی نے میں چوگنی گتی سے کہہ رہا ہوں کہ ان آتنگوادیوں کا سبھایا ہونا چاہیے باکستان اسے دوارہ بھیے گئے آتنگوادیوں نے پھلو باکستان جو ہے پہرانہ حرکتی ہے سرکتی ہم پڑی زندہ کرتے ہیں بھرسنا کرتے ہیں اور ہمارے آتنگوادیوں کا سروناز کرنے کے لیے آرت دیش کی جنتہ ایک ایک ناغرک ان کے ساتھ ہے اور ایسے لوگوں کو سبھک سکھانا چاہیے اور پہلی بات جی ہے جو راج نیتہ بنے ہوئے ہیں جو ان کو سرنگچن دے رہے ہیں اور وہ آتنگوادیوں کے پکشم مولتے ہیں تو ان کے خلاب بھی راجسپا کی کاروائی کرنا چاہیے کیونکہ انہی کی سہ سے یہ آتنگواد بڑا ہوا ہے دیش کو غم ہے اور آج بھی مسلم سماج نے جتنا کی ملدہ کی ہے اور سبھی مساجدوں کے اندر دعا ہوئے ہیں ان کے لیے اور ہم بھرس سرکار سے یہ ترخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استرورت جو کر رہے ہیں وہ ہمارا اس طرح ہے ان کو ان کے اس طرح سے کیا کرنا چاہیے یہ ان کو پوراں لڑنے لے کر اور دیش کو بتانا چاہیے کہ کل مضبوط لڑے لے بھرس سرکار جس سے دنیا دیکھ سکے کہ جو ہمارے دیش پر آنکھیں دکھائے گا ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ سچ میں نے کہا ہے کہ بہت ہی کائرانہ حرقت میں شرمانہ حرقت میں اور ایک ہی بات کی جا سکتے ہیں انہی بھی اس کی پرسنا کی جائے نندہ کی جائے کم ہے یہ بات بھی سوچنے لائک ہے کہ یہ آتنکوات کی جڑکیا ہے اور وہ دیوے پوراں طریقے سے سمجھ کر ان کو ایسی رنگی بھی بنایے کرے گئے اور آتنکوات کے قارن اصل کیا ہے کیا آرکھیں کیا ساماجی کیا لائکھیں کیا سمپر جرچہ دیانے چاہیے تک سٹیشن کیا جانے چاہیے اور ان کو ہر دستر پر سٹیشن کیا جانے چاہیے